الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنتق اللہ وکونو معصادقین کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سراط اللہزین انعمت علیہم صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ بملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سید یا حب سارے حضرات درود پاک بڑی ہے الصلاة والسلام وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ مصلح على سیدنا ومولانا محمد معنی الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد الصلاة کے بعد خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور آج کی اس محفل کا عنوان خیر التابعین حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت شخصیت ہے فرحان میاں نے عنوان جو منتخب کیا ہے وہ بڑا ہی انفرادی بھی ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے بزم حسن میں حضرت سائب زادہ پیر سید عبد عسین شاہد صاحب جلوہ فرما ہیں اور سلالہ دودمان نقش بندیت حضرت سائب زادہ پیر جلیل الرحمن صاحب قبلہ جلوہ فرما ہیں مجھے دور طالب علمی میں ایک شوق ہوا تھا کہ کچھ لوگ نیک بندے ملیں جن سے ملاقات ہونی چاہیے تو جب کسی طرف کا سفر ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس مقام پر جو صوفیہ اکرام ہیں اس زمانے میں ان سے ملا جائے میں حضرت قبلہ حافظ محبوب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ سے خود جا کے ملاقات کیا کرتا تھا حاضر ہوتا تھا آپ ان کے مرید بیٹھیں آپ کو راضی کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ناظرہ صاحب زادہ صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں میں نے چھوٹے قد والے لوگوں کے بھی بڑے نخرے دیکھیں ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن نخرہ بڑا انچا ہوتا ہے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا قد تھا بڑا روحانی مقام تھا بڑا مرتبہ تھا بڑا نور تھا میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا میں ان کے کل شریف میں بھی حاضر ہوا میں نے دور بیٹھ کی ان کی یادوں کو بھی اپنے دل میں سمویا اتنے بڑے آدمی تھے وہ بہت بڑے آدمی تھے اہل حق ان سے پیار کرتے تھے لیکن میں ایک طالب علم تھا میں بھی جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے لیے کھانا وہ خود لے کے تشریف لائے تو پھر سمجھ آئی کہ زیادہ ناز نخرے سے ہٹو بچوں سے تو بندہ بڑا نہیں نہ ہوتا میں نے ایک طالب علم تھا کہ میرے آنے پہ نعرہ نہ لگائیں بیٹھے رہیں لوگ اور بات سنیں اس لیے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتا ہے اس کا تو یہ دو چار پانچ منٹ کے نعرے کوئی چلو تھوڑا سا سادات کے لیے بزرگوں کے لیے تو چلو ہوا لیکن ہم جو ہیں ہمیں پتا ہے لہٰذا کچھ ضروری نہیں ہوتا لوگ بیٹھے بھی رہیں ویسے بھی جو پہلے آیا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے تو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے حضرت کا میں بڑا قلبی طور پر چند ایک لوگ ہیں ہم تو بڑی مشکل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں کنجوسی پائی جاتی ہے میں ان کا بڑا دیری ناقیدت مند ہوں اور جب میں عیدگہ شریف حاضر ہوتا ہوں تو میں باہر ان کے مزار پر دیر تک بیٹھتا ہوں اور ان کے خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے بس یہ کچھ لوگ تھے دن کی وجہ سے زمین روشن تھی اور روشن رہے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کی یادگاروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوزات سے مالہ مال فرمائے میرے بھائیو حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالی انہوں کا عنوان ہے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں نہ ہم رستہ تلاش کریں رستے کی دعا مانگیں اہدن السراط المستقیم آپ تھوڑا سا کبھی سائد پہ گوھر کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے ادھر دیکھیں میری طرف یہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے تو ویڈیو والے دوست کئی نمبر لے لیں وہ دے دے گا آپ کو بعد میں ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے بس ضرورت کے لیے جائز ہے اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا مانگتے ہیں آپ دعا یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا کون سا رستہ سراط اللذین ان امتہ لئی ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تُو نے انعام کیا ہے آپ میری بات کو سمجھئے گا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سراط اللذین ان امتہ لئی جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے یہ علامہ اسمائلہ کی رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں سراط اللذین ان امتہ لئی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا اب پھر ذرا گوھر کرنا یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے دعا کیا ہے کہ یا اللہ چلو اس گلی سے گزار دے جس گلی سے گوھس آزم جیلانی گزرے تھے ہمیں بسنا وہ گلی پھر سمجھے میری بات اس رستے پہ چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے وہی حق کا راستہ ہے اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے بس ہمیں بھی اس روڑ پہ چڑھا دے جس روڑ پہ حضرت بہاولک لکش بند بخاری جایا کرتے تھے ہمیں بھی اس روڑ پہ چڑھا دے جس پہ غریب النواز ہندل بلی خاجہ مہینو دین اجمیری چلتے تھے جس پر حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی چلتے تھے جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے تھے اے اللہ ہمیں اس رستے پہ رستہ رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے اس گلی پہ اس سڑک پہ آ جائے اس آئے کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھے نہ تو خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی ان رستوں میں رہے ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے دیکھنے کا بڑا شوق ہے اوہ بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈھرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اس آئے کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو کیا کرو وہ جو ہمیں شوق ہے نا اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے کرامت آتی ہے تو وسیدی پبلیشر کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑوں سئی پندرہ ٹھانہ کرامتیں تیار ہیں جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنہ وکھے انہیوں کرن گلہ جنہ ویخ لے آوتے بول دے ہی نہیں اے جنہ وکھے انہیوں کرن گلہ جنہ ویخ لے آوتے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں میری بات پر توجہ کریں آپ حضر آپ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے زیادہ مواد ان کے حالات پر اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں محفلوں میں رہتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملاؤں دوسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں تیسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں چوتھا کہتا ہے بھئی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے کہنے ایسی کسے دیکھو جو بھی نہیں لگ دے کہنا کو ساڑا دردی وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گے بڑی مقصوص لوگوں سے حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکرن کے رہنے والے تھے دور رہ کے ہم لوگ دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف آذر ہو جائیں میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نہ مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے شرطی ہے کہ مانے صحیح کر کے دور رہ کے دلیل کیا ہے حضرت اے ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا قریب نہیں تھے کرن میں تھے دور تھے لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چیرہ مبارک کر کے تھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نہ مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے بھئی تو بات تو جہاں بھی ہے ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوش آمد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے موہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی غلط کہہ رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوش آمد ہے لوگ کام لینے کے لیے نہیں بازوں کار بڑا چڑھا کے چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑا چڑھا ہو بیٹا تو تو آئی بڑا دلیر جا میرا پتر باگ کے تو یہ تریف نہیں ہو رہی یہ خوش آمد ہے وہ بھائی خوش آمد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آکے بڑی خوش آمد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے بڑی خوش آمد قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں محبوب تیرے سامنے آکے لوگ کہتے ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے تیرے سامنے آکے کہتے پر محبوبہ یہ ایمان والے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے ایک نے سامنے آکے اچھے تلفز سے کلمہ پڑا ہے پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں ظاہراً ملن ملنے بھی نہیں آئے لیکن محبوب نے تھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے تو گھر اس کی ڈلیل مسلد امام محمد بن عمبل کے ایک مضبوط عدیس پڑھ دوں تاکہ بعد یاد رہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک بات غزور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ اسے ڈڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے یہ حضور نے نصیحت فرمائی فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا ادھر دے کے میری طرف سارا پروٹوکول پیروں کا ہی رہ گیا ہے مریدوں بیچاروں کا بلکل ہی ختم ہو گیا ہے حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں میں لاہور میں تھا پرس ہو تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھیں اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا اور میں نے کہا چالی یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے تو میر بانی کار لکھنے دے کیا کیا جا سکتا ہے سارا پروٹوکول کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو تو فرق کیا رہ جائے گا درویشوں کو ضرورت ہے میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگا شریف کا نام بڑا ہے اور کد کارٹ بھی بڑا ہے لیکن میں چھوٹا آدمی کوئی میرا تعارف نہیں کپڑے بھی بڑے پرانے سے تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو بھی گجرہ والا سے آئے ہو تو وہ خود کھانا لے کے آگئے وہ پتہ نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے کوئی ضروری تو نہیں صاحب لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بڑے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا اس کی روشنی میرے دل کو تھنڈا کر جاتی ہے بھائی یہ کیفیات ہوتی ہیں کیا ضرورت ہی بڑے خادم تھے ان کے کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے نوازتے تھے محبوبِ قریب حضرتِ ماز بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو میں یمن جا رہا ہوں حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ وسلم مدینے کی سرحادت تک مجھے چھوڑنے آئے حضور چھوڑنے آئے نبی پاک غلام کا پروٹوکول نبی پاک چھوڑنے آئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور پھر بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے حضور چھوڑنے آئے ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا ماز ایک بات آخری سن لے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو میری قبر سے گزرے حضرت ماز گھوڑے پہ بیٹھے تھے چھلانگ لگا کے قدموں میں آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی میربانی کریں جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون رووے پھر تھوڑا اس سب روگاندہ روگ محمد جستہ نام وچھوڑا حضور نہیں جانا یہی رہنے دیں تو یہ مسند امام محمد بننبل میں حدیث موجود ہے محبوب نے قندوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ پریزگار ہو متقی حضرت یہ ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی یہاں امتی بات نہیں مانتا عمل نہیں کرتا بلکہ تاریخیں دیتا ہے کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا اور داڑی جب سارا سارا سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گا پہلے نہیں بولوں گا اوہ بھائی آج آغاز کر ابھی سے حضرت یہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو آئے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا ذرا سننا تو حضرت یہ ویسے کرنی یہ داتا گانج بکش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گار نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زیادہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یہ ویسے کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیو صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آگیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت یہ ویسے کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے امام جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہا وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت یہ ویسے کرنی کی آنکھوں میں آسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لئے کہتے ہیں چل سیکھے نا تابی بنے وہ سہابی نہیں بن سکے تابی تو تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ کے تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وزیفے پڑنے بھئی جب حضرت ایم ایسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ لے آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا آلہ حضرت فرماتے ایک سو ولی ایک جگہ پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نا فرمان ہے نا معاف کرنا تو فرمائے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں حضرت یہ ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال دیکھنا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دین تے مٹی رہنہی ایمی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتتے بندیاتے کل مٹی دے تھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں وہ مہنیں لگوائیں بس کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکتا گزرتے میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ڈیڑھ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات ہے یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویسے کرنی میری باتوں کی سمجھ جاری ہے آپ حضرات کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتا ہے دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وضائف پیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی ناٹا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا جو جاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَوْمَةَ لَائِمْ فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے لرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے کہ کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں خجوریں تیریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موہ میں رکھ لی صرف موہ میں لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزا آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت اویسے کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا جس طرح حضرت باعزیز نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور بار نکال دی روزہ میں نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگے حضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے صاحبو حضرت باعزیز چھپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابع تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت ویس کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت ویس کرنی کو دھونڈتے دھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری طرح دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشن ڈھونڈنے کے لیے کار بے کیا کھی انہیں کوئی کامل نہیں گیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلا ہی نہیں تو انہیں گھر بیٹھے فیصلہ کر سارے غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لیے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کر جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب اے ویسے کرنی کو ڈھونڈ نے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویس کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے مارز اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بلے آ چالو تھے وسیئے یہ تھے وس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لو کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تُو نے مل کے کیا کرنا کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایام حاج ہیں کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کیاں لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے کہ مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا ویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تخت ازارے دیلوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کسے ایک نیا سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی وہ نیر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام لی تو پتہ ہے مون ہی میری طرف کیا چہرہ ادھر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ كُنْ فَيَكُونْ تِقَلْ بِنْ حَيَانِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا پہنچ ہی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ابحث آپ کون ہے آپ کون ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے عَرِفْتُ رُوحِ مِرْ رُوحِ کا میری روح آپ کی روح کی واقف ہے میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنے ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تو بھائی حضرت عویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دھوڑے آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے میں چھپا ہوا ہوں میں سراب پر مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لیا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا معافیہ مانگوں گا اپنے رب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں تو جناب عویز کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی تو کہنے لگے چپ کر جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویز سے کرنی خیر اتب ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بار حضرت یہ ویس کرتا او یار دیکھے نا ایک معنے میں غزور نے یہ بھی بیان کی عبودہود میں موجود ہے محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہیں کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے وہ اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہوگی حضرت یہ ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بین دیکھا پیار ہے نا بین دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو زرگفاری نے پوچھا تاعترگیبت ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دیں گا اللہ جمع کر دیں لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازا جاتا ہے حضرت ویض چھپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب بھی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دا کو جی وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں ان فساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا جو رکھے عباد تے رو واسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جو رکھے عباد تے رو واسدا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا شور نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانجوں بس بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر توفے دیرے گھر خود پاؤن جائیں گے شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہر خدا اور حضرت عمر فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں مولا علی فاروق عظم امیر المومن دونوں کو بلایا اور بلا کے فرما میرے ویسال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں عویس ملے گا اسے میرا جبہ دینا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی معبو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرت علی المرتضاء کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جناب عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے تھے کبھی کبھی دعا کے لئے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لئے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا جبہ دے کے بھیجا حضرت عمر گئے ملنے جناب مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدھا نہیں کہ وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو حضرت عبیس کرنی دوڑے آئے جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام عبیس ہے کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام عبیس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علیہ آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبہ وصول کیا کہا مابوب نے کہا تھا امت کے لئے دعا کرنا تو حضرت عبیس نے فوراں سر زجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیث لائے ہیں مابوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق عویسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدث بھاول پوری نے ایک ذکر عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عویسی رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو تو حضرت عویسے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضر جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتا نہیں کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت عسیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت عسید کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہارا آدمی کو میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عسید میرے ساتھ فوٹو تو کھجوالیں پہلے لوگ دعا کراتے ہاں ہاں دعا کی التجاہ کرتے کہتے تھے میربانی کر اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے اب یہ رانگ ہم فوٹو کھنچتے ہیں تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آخر دعوان آن الحمدل